سبکرائب کیجئے ہماری اللہ کی قدرت چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن پہ تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے دوستو علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آتی ہے تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں وہاں ایک دھوبی موجود تھا جمنا کی گھاٹ پر آیا تھا اور اس سے دیکھا نہیں گیا اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ سنو مجھے ایسی کیفیت ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سامپ نے کٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شولہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے بلکہ مجھے ایسی کیفیت ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عزب میں بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں چنانچہ وہ تین دن تک یوں ہی تڑپتا رہا پھر انتقال کر گیا تو مولوی مصطفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ بھرزخ کے عذاب کی شکل ہے میں نے سوچا کہ صاحب قبر کے لیے دوسرا علاج کروں قریب جا کر حمد کر کے بیٹھا اور کچھ صورتیں سورہ یاسین اور کل ہو اللہ و احد وغیرہ پڑھنا شروع کی جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا جب ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے معلوم نہیں اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا خدا کے عذاب کی کون سی شکل اس میں ہو کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ پاک سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے آمین دوستو اگر آپ کو مسٹریس چیزیں دیکھنے کا شوق ہے تو ڈیلی نیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے نیو چینل دی ترد کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پھر ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم